ایک بات کو ہزار مرتبہ کہنے سے کچھ سوال ہے سر یہ ایک یود کی بات ہے آپ کے اسمبلی کی قرارزاد ہے آپ کے سامنے ہیں جس کا آپ حصہ ہے اس اسمبلی کا اور گلگت پلتستان اسمبلی گلگت پلتستان کے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں کیا آپ اس عوام کے خلاف جا رہے ہیں سر عوام کے میں جن یہ جو ہے یہ یود کو چ jeunes کے اسمبلی میں بھیجا ہے یا یہमینی وبیêterہ ہے آپ کو سٹارا آبی میں عوام کا نمائندہ ہوں یہ این آب کا نمائندہ نہیں ہے اسمبلی کی رزولیشن کے سامنے یوت ہے یوت شٹ عبود شٹر کر روٹ جہ socialistی میں آلریڑی یوت سے غزر کر ووٹ لے کر اسمبلی دیا ہے میں لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے یہ یوت نہیں کر رہی ہے میں یہ نہیں کر رہا ہے مسن belong گیگوری میں یہ کہتا آپ اسمبلی کے حصہ ہیں اس اسمبلی کی قراردادیں ظاہر بات آپ کے سامنے ہیں اور وہ اسمبلی عوام کی نمائنجی کرتی ہے جس عوام نے مندور کی ہے جس عوام نے ان کو چون کے بتیس میرے علاوہ بتیس کو لائیا ہے قراردادیں مندور کی ہے وہ صوبہ بنا دے میں ان کو باپ بخواہ تو آپ یہ آپ چلنج کر رہے ہیں کہ وہ بتیس رکنی اسمبلی صوبہ نہیں بنا سکتا میں چلنج کرتا ہوں کہ بتیس رکنی عراقین وہ ناکام ہوں گے ایک نواز ناجی کامیاب ہوگا تو پھر یہ آئینی کمیٹی جو بنائی گئی ہے جس میں وزیراعالہ کے پلسطان کی نمائن کی آپ ہندوستان نے بھی ایک بنائی ہے افغانستان میں بھی بنی ہوگی اس کی کیا حیثیت ہے سر زیرو حیثیت ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ کوئی تحسابی نہیں کر سکتی ہے تو پھر یہ وفاقی سطح پر حیثیم میں پہلی باتا ہے آپ وفاق مانتے ہیں میں نے مانتا ہے سر مگر پھر بھی گلگت پھر بھی کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا پھر بھارت پھر یہ ہے پھر بھارت پھر یہ ریزلٹ کیا نکلے گا سر ریزلٹ یہ نکلے گا کہ گلگت بلدستان اٹرنو میسری جنلائق آزاد کشمیر ہوگا یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلدستان کو آزاد کشمیر طرز کی آزاد ریاست بنائیں گے ایک سکتے لیے اس کے علاوہ حکومت پاکستان کوئی بھی فسرہ کرنے سے کاثر ہے بل پھر کاثر ہے نہیں اتنا کاثر نہیں ہوں جیتنا یہ کاثر ہے دسنا یہ بس آلیو بس کچھ میں بند